اس حوال اسی بتائے گا کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ بائی لیٹرل نہیں ہے ماملہ لیکن اس کی بھی آپٹکس کی حد تک بہت بلکہ اشارہ آپٹکس سے کچھ زیادہ ہی اہمیت تو ہے کہ بھارت کے وزیر خارجہ کا اس کانفرنس میں شرکت کرنا we all know کہ ایسیو کا ہی جب وزراء خارجہ کا آخری ادلاس ہوا تھا تو بلاوت بلٹو زرداری صاحب بھی وہاں پر گئے تھے بڑے انٹریوز ہوئے تھے بڑا سب کا چرچہ ہوا تھا تو اس کی بھی بہرحال اگرچہ باقاعدہ پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے کوئی نشست نہ بھی ہو تو بھی اس کو آپ one step ahead کہیں گی in a right direction بھارت کے وزیر خارجہ کی اس کانفرنس کے مامل اب تو حالات ایسے ہیں کہ یہ standard اتنا نیچے ہو گیا ہے اس رشتے کا اور اس میں میں سمجھتی ہوں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ بلاوت بلٹو زرداری جب خارجہ وزیر تھے انہوں نے ایک step آگے رکھا جانے کا شمولیت اختیار کی اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کے ساتھ وہاں تلق کلامی بھی ہوئی تھی وہ یہاں نہیں ہوئی ہے اور نہ میں سمجھتی ہوں پاکستان کا کوئی بھی وزیر اس طرح کرے گا یا ہمارے ہاں سے کوئی بھی مقتدر حلقوں میں سے کوئی ایسی باتیں کرے گا جب آپ میزوان ہوتے ہیں تو ہمارے کلچر میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی تظلیل کریں تو بڑا پن پاکستان نے اس رشتے میں ہمیشہ دکھایا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں آگے جا کے اس پورے دورانیے میں اگر وہ آپ سے بہمی باتچیت نہیں کرنا چاہتے میں نے اس کی پیشنگ ہوئی بھی کی تھی اور میں چاہ رہی ہوں اللہ کرے کہ میں غلط ہوں کیونکہ خطے میں امن کا یہ ایک واحد راستہ ہے ہمارے محدود خطے میں سانو تیشہ میں تو انہوں نے اگر پہل نہیں کی تو ہمیں بھی کوئی سفارش گزارش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ انہیں نے جھجکنا ہے انہوں نے جھڑکنا ہے اور پاکستان کو اس سچویشن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ واضح کر لیا ہے بار بار پاکستان نے کہ ہم باتچیت اور امن کے ہر قسم کے ڈائلوگ کے خواہ ہیں لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ انکنڈیشنل اور آپ ہر وقت ہمیں ٹیررزم کا لیبل تو نہیں آپ لگا سکتے اسی کانٹیکس میں میڈم بتائے گا کہ جو کل پرائم منسٹر سابق نواز شریف صاحب اسی کانٹیکس میں پوچھ رہا ہوں جو انڈین جنرلز برکھادت صاحبہ کو جو انہوں نے کہا کہ جناب اچھا ہوتا کہ موجی صاحب خدا تھے کہ اتنے ملکوں کے سربران مملکت آئے تو ہیں اور انہوں نے کہا کہ مستقبل قریب میں امید کرتا ہوں یہ اگر آپ کے خیال میں صحیح سمت میں ایک اچھا قدم ہے یا آپ کے خیال میں اتنا زیادہ کرٹیس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جب وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا رہے تو ٹھیک ہے ہم لڑائی بھی نہ کرنا لیکنہ کرٹیس بھی نہ ہو آپ کا کیا اپنین ہے میں دیکھئے وہ برکھا داتے ہیں ان کی نجی دوستیاں ہیں اتنے سازوں سے بن گئی ہیں جاتے اس پوزیشن میں ہوتے تو ہوتا ہے میرے ہاں بھی ایک معروف انڈین جنرلیسٹ آ رہی ہیں ملنے تھوڑی دیر میں تو اس لیے کہ وہ تھوڑا سا فیڈبیک بھی چاہتے ہیں جنرلیسٹ ہر جگہیں ایسے ہوتے ہیں اور ہمیں کھلے دل سے سب سے بات کرنی چاہیے آخر انگیجمنٹ جو ہے یہی مقصد ہے نا اس پوری تنظیم کا تو کرٹسی تو دیکھئے کرٹسی میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا میں نہیں سمجھتی کہ انہوں نے سفارش کی کرٹسیوں اور سفارش میں فرق ہوتا ہے میں بھی کہہ دوں کہ ظاہرہ بہتر ہوتا کہ نارندر موڈی آتے وہ واگا کروس کر کے آئے تو تھے لیکن جو حالات انہوں نے اس وقت بنائے رہے ہیں دیکھئے پاکستان نے کوئی یک طرف اقدام کبھی بھی اس زمانے میں نہیں اٹھایا خاص طور سے کشمیر کے حوالے سے جس طرح وہ مقبوضہ ہوا ہے وہ تو سب کے سامنے جی اور اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان اپنا ایک پوزیشن رکھ رہا ہے ایک سٹینڈ پوائنٹ رکھے ہوئے تو کرسی اور سفارش میں فارک ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ سفارش نہیں تھی یہ کرسی تھی میں بھی یہی کاؤں گی زاہرہ بہتر ہوتا کہ نارندر موڈی آتے یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم باتشید کو کبھی دروازہ ہمیں نہیں بند کرنا چاہیے لیکن آگے سفارش نہ کریں خیلی بہترین